اسلام علیکم ویورز سبو کو خیر اس امید کے ساتھ کیا سبو خیریہ سے ہوں گے آج کا بلوگ جاہو کرتے ہیں جی شروع توجیہ فاطمہ آکے میرے گود میں بیٹھتی ہے تو بھائی نہیں اٹھا بھائی کدھر ہے ہاں کیا کر رہا ہوتا ہے سویا ہوتا ہے تو آپ نے سو اٹھایا نہیں ہے کیوں نہیں اٹھایا آپ بھی سوی ہوئے تھے یہ فاطمہ بھی سوی ہوتی تو بھائی بھی سویا ہوتا ہے تو آپ بھی سوی دیا ہے ہاں تو اب سویا ہوتا ہے چوڑیاں؟ چوڑیاں کم ہو گئے ہیں کہدر گئے ہیں باکھی یہ چوڑ گئی ہیں کس نے دوڑی تھی وہ گریت ہے وہ کچھے ٹوڑ گئی ہیں یہ فاطمہ چوڑیاں جو اب ایک ٹوڑ گئی ہیں تو ناشتہ کر لیا ہے کیا کھایا ہے یہ 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 تو آپ بھی نہیں پھارے ہیں ابھی تک یہ سو رہا ہے مہنشاف اٹھنا نہیں ہے آپ نے بڑی گہری نین سو رہا ہے اور ساس میں پنکھا جدا وہ ہاتھ مالا رکھے بڑھے ہو رہا ہے نہ اٹھا بھائی کو نہیں اٹھا بھائی کو چلو ٹھیک نہیں اٹھاتے تو بھجی اب بھاگ کے آگئی میرے پیچھے پیچھے تو جوتا پہنتے ہی نہیں ہے بیٹا جوتا کیوں نہیں پہنتے ہو آپ چلو جوتا پہنو بھاگ کے جاؤ بھاگ کے جاؤ جوتا پہنو تو یہ آپ کے کپڑے کس نے پھار دی ہیں یہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں کس نے پھار دی ہیں ماما نے پھار دی ہے کدھر یہ 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 قدو ہے وہ بڑا قدو ہے بیج کے لئے رکھا ہوا یہ چھوٹا قدو ہے یہ قدو سوگ گیا یہ بڑا بیج کے لئے قدو رکھا ہوا تھی سوگ ہاں قدو ہے بھاگ میں آج سارے خاموشی ہے کوئی بھی آپ کچھ چیز میں نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ بٹھیں جو ہے وہ کافی دور نکلی ہیں آج وہ دیکھیں ادھر یہ کہی رہی ہیں آج وہ کافی گندی ہو رہی ہیں ساری کی ساری بٹھیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کہاں گندے پانی میں گسی ہوئی تھی ساری بہت دیکھیں نارمہ میں کر دیکھا یہ مشروم کی کوئی ایک نسل ہے جو یہاں پہ ہوگی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کا ویو ہے یہ چیک کریں کیسے ہوگی ہوئی ہیں اور اسی طرح کچھ یہ بھی ہوگی ہوئی ہیں کچھ یہ ہوگی ہوئی ہیں کچھ یہ بھی ہوگ رہی ہیں فجیہ فاطمہ جو ہے وہ بھی آگئی ہے پھر پیچھے پیچھے آپ گھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو آپ گھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو اور بال پکڑی ہوئی ہیں کافی سر کتنی بال پکڑی ہوئی ہیں فجیہ بیٹے نے کتنی ایک دو تین کتنی یہ والی ہے چلو ابو جان بٹھوں کو پانی ڈالنے لگے ہیں تو ماشاءاللہ یہ یہاں پہ انار کے پودے کے اوپر کافی سارے انار لگے ہوئے ہیں اور پتے جو ہیں وہ اس کے جڑگے ہیں انار جو ہے وہ کافی لگ گئے ہیں میں اور ابو جان جا رہے ہیں کھتوں کی طرف بٹھیں جو ہیں بند کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح بسلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ گیدر جو ہے وہ بٹھوں کو پڑتا ہے اور ہماری دو تین بٹھیں جو ہے اس نے ضائع کر دی ہیں اس لئے ان پہ ابھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ان کو بند کر کے جاتے ہیں باقی بٹھیں تو خود بخود چلی گئی ہیں یہ ایک بٹھ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ مروض جو وہ بھی پکنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ فاطمہ وہیں سے کھڑے کھڑے آوازیں دے رہی ہے کہ مجھے بھی مروض جو وہ توڑ کے دیں کیا بات ہے آپ کو مروض دیں کتنے مروض لینے مروض دیں اگر بات خواہ میں بند کر چڑییں دے لو بجیہ فاطمہ نے کتنے مروض لینے ہیں ہنہ دونوں لے لو خوش ہو گیا بیٹا خوش ہو گیا اندر لے جو موسم آج بھی صبح صبح آبرالود ہے اور حبس بہت زیادہ ہے پسینہ خوشک نہیں ہو رہا صبح صبح یہ دیکھیں فاطمہ کو بھی کافی پسینار ہے ہاں لے جو اندر جا کھاؤ حبو جان کھیتوں میں جانا تو بیچ جو نکار رہے ہیں یہ ہے جی توری اور یہ کتو تو جہلا مدللہ کھیتوں میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارے کھیت جہاں پہ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ حل جو ہے وہ چل گئی ہے یہ صرف نیری والی جگہ رہ گئی ہے باقی جہاں پہ کمال لگا وہ رہ گئی ہے تھوڑا سا چارہ جہاں وہ رہ گئے جہاں پہ باقی کھیت جہاں وہ فارغ ہو گئے ہیں کھالی ہو گئے ہیں اور ابو جان یہ بیٹھے میں مٹسیکل پہ تو یہ والے کھیت جہاں پہ ہم نے لگائی تھی ماشکی فصل اور تل تو آج ہمارا پروگرام ہے یہاں پہ سبزیوں کے کچھ بیچ جہاں وہ لگانے کا کچھ بیچ ابھی ہمارے آنے ہیں اور جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم لگا لیں گے ابو جان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج کون کون سے بیج لگا رہے ہیں اور جاں یہ کڑے کڑے بی لانے آج یہ کدو کیا کدو کیا توڑی کہ کدو جسے آپ لوکی بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ کدو بولتے ہیں وہ آج لگائیں گے اور اس کے علاوہ گیا توڑی بھی بولتے ہیں کالی توڑی بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں اسے کندولی بھی بولتے ہیں بیج اس پیکڑ میں سے میں نکال لیا کیونکہ پیکڑ میں سے لگاتے ہوئے بار بار نکالنا جو درہا مشکل تھا اور دوسرا اس میں ہاتھ جا وہ بھی نہیں جائے گا اس لئے اس میں سے میں نکال کے سے ایک شاپنگ بیگ میں ڈال لیا تو میں لگا رہا ہوں کدو کا بیج اور ابو جان لگائیں گے توری کا بیج تو یہ رہا جی توری کا بیج توری کا بیج جو ہے وہ درہا گول قسم کا ہے اور کدو کا بیج جو ہے وہ درہا لنبی قسم کا ہے ان بیجوں کے کلر یہ نہیں ہوتے توری کا بیج یا کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے اور اسی طرح کدو کا بیج وہ بھی سفید کلر میں ہوتا ہے مگر ان کے اوپر دوائی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا کلر اوپر سے گرین شیڈ میں ہے اور ابو جان بتائیں گے کہ بیج کس طرح لگانے ہیں ہاں جی کس طرح لانے جی بیج لانے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں یہ اس کو گوڑا ہے کورنے باہد بیج اچان ہے یہ بری سائیڈا نیچے کرنے پڑ دی جب اوپر گا تو اس کی طرح ہاں جی جب اوپڑی نہیں اتر جائے گی بیج میں سے پودا نکل جائے گا یہ اس طرح لگانا ہوگا پچھلے باہد نیچی اور جو بڑی ہے وہ اوپر کو اور یہاں رکھا دینا ایسے اوپر میں کی کس طرح نہیں ہے زیادہ اور غیرانی کرنا یعنی کہ بیج کی دریکشن وہ بھی سیدھی رکھنی ہے ایک در لگایا ہے دوسرا یہاں بیج لگا لیں گے تقریباً ایک قدم کے فاصلے پر دوسرا بیج لگا لیں گے دوسری سائیڈ پر اور پھر جب اوپڑی لگائیں گے وہ اس سائیڈ لگائیں گے یہ کرون کا ہو جائے گا وہ کرون فاکرن کے ساتھ پر یعنی کہ زگ زگ شکل میں بیج لگیں گے یہ یہاں لگائیں گے ابو جانے شاپنگ بیک دوسری سائیڈ سے پکڑ دیا تا اور بیج نیچے بکھر گیا تو میں دوسری سائیڈ پڑی نہیں پیانا کی تا تو یہ بیج جو ہے ابھی اٹھانا پڑے گا یہاں سے یہاں تک یہاں تک بیج سارے بکھر گیا بیج پڑی ہے یہاں تک اور اب اس سارے بیج کو جو ہے اٹھانا پڑے گا یہاں سے اگر نہیں اٹھائیں گے تو بیج جو ہے وہ سارا سارا ضائع ہو جائے گا ابو جانے مجھے طریقہ جو ہے بتا دیا ابھی میں لگاتا ہوں گیج یہاں پہ اس طرح بیج لگائیں گے اور یہی مٹی جو ہے اس اوپر کر دیں گے اسی طرح ایک بیج جو ہے ادھر لگا لیں گے تو یہ لمبی کھیل ہے اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو جی یہ ہم لوگ کھیل کے انڈ تک آگئے ہیں اور ابو جان بھی انڈ پر چلے گئے ہیں تو یہ اتنا سا بیج جو ہے وہ پورے پیکٹ میں سے بچا ہے تو ابو جان کے پاس پتہ نہیں کتنا بیج بچا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نگ بچا جائے ہیں تو ابو جان کے پاس جو بیج بچا ہے وہ تقریباً ایک کھیل پوری ہو جائے گی مگر اس سے ایک کھیل پوری نہیں ہوگی اور یہاں جو گومتے ہوئے جو ایک یہ عجیب قسم کا پاؤں جو ہے وہ دیکھ ہے کتے کے پاؤں کے سائز سے تو اس کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں اور یہ پتہ نہیں ہے کسیز کا اور یہ کافی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ چکر ہے تقریباً ڈیر ڈیکر کے رکبے میں قدو اور توری کے بیج جو ہے وہ ہم نے لگا دی ہیں یہ جی ماش جو ہم اس دن لگا کے گئے تھے یہ پودے بچک ہیں ان کے اور یہ ساتھ تل ان کے پودے جو ہے وہ بیوگنے شروع ہو گئے ہیں یہ بتخیں بھی کھول دی ہیں اور بتخیں جو ہے وہ پانی میں گھومنے پرنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ ایک وال ہے کھولنا ہے ٹینکی جو ہے فل ہو گئی ہے تو یہ وال کھول دیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ بتخوں کے طلاب میں جو ہے وہ کچھ آ جائے یہ ہے یہ چھوٹی سی چڑیا جو امرود کھا رہی ہے اور بڑے مزے کے ساتھ کھا رہی ہے ہی shape ہم نے کہا اس کھول مزیزیں کرنے گے یہ موسیقی